لاغو کرو لاغو کرو دیلی وزر کی ریگولائز پارٹی لاغو کرو بارتی ایجنتہ پارٹی ہم کیا چاہتے ہیں انصاف کے آگے رگلائیس پالیسی لاغو کرو تیری وزن کا پکا کرو ہم کیا چاہتے ہیں انصاف ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے پروٹسٹ کیا ہے ہم نے پروٹسٹ کیا ہے کیونکہ جمہو سے ہماری بتر گھنٹے کی کال جو ہے وہ چاہتے ہیں ہم نے بتر گھنٹے کے لیے کام چھوڑ ہرطال پہ تمام ہمارا ڈیلی ویڈیو جو ہے وہ چلا گیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار سٹائک پہ نہیں آنے چاہتے تو ہمیں خوشی نہیں کہ بار بار ہم پروٹسٹ کریں یا روڑوں پہ اتریں یا بچوں کو لے کر روڑوں پہ اتریں یا اپنی فیملی کو لے کر روڑوں پہ اتریں ہمیں یہ کوئی شونک نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ انصاف کرے تاکہ ہم بھی اپنے بال بچے کا گزارہ چلا سکے تو اسی پہلے بھی کئی بار ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی سوال کیے مومرینڈم دیئے ایل جی صاحب کو ملے تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی ریگلیشن پالی شید جو ہے وہ دیں گے اور پینڈنگ سہری آپ کی جتنی بچتی ہے وہ دیں گے تو ہمارے تی اچی کے تین وینگ ہیں جو جہاں ورک کر رہے ہیں ہمارے آئی ٹی ڈی پلامہ ہورڈر وان یور سے ٹو یور سے احسارو دو سو پچیس میں لگے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم اس احسارو کو لے کر کہاں رکھیں اسی احسارو میں ہمیں لگایا تو آج ہم کہاں جائیں دوسرا یہاں ہمارے سی پی ورکرس بھائی جو ہیں انیس سو چرانوے سے لے کر آج دن تک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کوئی بھی ان کو ریگلیشن پالیسی نہیں ہے ایسے کہ اپنی عمر جو ہے وہ پار کر کے وہ ریٹائر ہوگی دوسرا یہاں ہے کہ ہمارے کچھ لڑکے جو دیلی ویجر سی پی ورکر ہیں وہ سوسائیڈ کر کے اس دنیا سے چلے گئی ہمارے پی ایچی کے لینڈ ڈونٹس جنہوں نے اپنے زمین جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو ڈونٹ کی اس کے بدلے میں ان کو نوکری دینی تھی نہ ان کو نوکری ملی اور نہ ان کو سیلری ملی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر گورنٹ کو زمین بھی دے دی ان کو پیسہ بھی نہیں ملا ان کو نوکری بھی نہیں ملی تو ہم کون سے یہ گزارہ کریں گے تو اس لیے ہم آج بطر گھنٹے کی سٹائیکی کال کی تھی اور آج دوسرا دن ہے ہماری کال کا تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں بھی لانت ہے کہ ہم یہ لوگوں کے پانی بند کر رہے ہیں لوگوں کو ایراثمنٹ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی جو لانت ہے ہمیں کہتا ہوں کہ یہ ایل جی گورنٹ کو لانت ہے کہ آج ہی اتنی دیر ہو گئی ہے آج چوبی چوبی سال ہو گئے تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہماری ریگولائیز پالیس کرو ہماری یہ ڈیلی ویزر کو پکا کرو وہ شرم کی بات آنی چاہیے ایل جی گورنٹ کو اور ان کے ایڈوائزر ہیں وہ کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے ان کی ادھر آتے ہیں جمہو میں ٹورو مراتے ہیں بس ایسے ہی ڈاک پنگلو میں بیٹھ کر تو چلے جاتے ہیں کوئی مہن جو آدمی ہے جو مہن پوائنٹ ہے اس وقت جمہو کشمیر کا سب سے بڑا مہن پوائنٹ ہے جو لیکشن مہنی فیسٹو ہے جمہو کشمیر کا کوئی پہاڑی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے سب سے بڑا مہنی فیسٹو ہے انپوائٹ انپوائٹ کو دھور کرنا اور ڈیلی ویزر کو پکا کرنا یہ سب سے بڑا مہنی فیسٹو ہے گورنٹ کا لیکشن کا اور یہ ایسے لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں کہتے ہیں کبھی پہاڑیوں کا سٹیٹر کبھی سیٹ کا بٹوارہ کبھی کچھ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو کام وہ ہو نہیں رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو کام نہیں ہو رہے ہیں یہ کرسی چھوڑ دے ہمارا ڈیلی ویزر کام کرے گا اور انسانیت کے رول پر کام کرے گا اور مانداری اور سچائی کے رول پر کام کرے گا